سیول سوسائیٹی مزفر آباد کا چیرمن ریڈ کرسنٹ جاز احمد رزا کو عدے سے اٹھانے کا مطالبہ چیرمن اور سیکیٹری پر ادارے کو غیر فال رکھنے کا الزام مزید تفصیلات کیلئے دیکھتے ہیں راجہ اسامہ کی یہ رپورٹ سیول سوسائیٹی مزفر آباد نے جاز احمد رزا کو چیرمن ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی کی عدے سے اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ممتاز ماہر قانون سید ارشد حسین قازمی نے دیگر ساتھیوں و میمران سیور سوسائیٹی کی حمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے جس کے زیمدار اجاز رزا ہیں کرپشن لوٹ مار اور غیر قانونی تکرنیوں کے باعث ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے مظفر آباد سے ریڈ کرسنٹ کے دفاتر کو منتقل کرنے کی سادش کسی صورت قبول نہیں ہوگی صدر آزاد کشمیر فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اجاز رزا کو عدے سے اٹھانے کے لیے اقتماعات اٹھائیں ماہر قانون اشد قازمی نے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں ایک ایسے شخص کو ادارے کا چیرمن بنایا گیا ہے جس نے میرپور ٹویلمنٹ اتھارٹی میں کرپشن کی اور مذکور کے خلاف آج بھی اعتصاب بیورو میں مقدمات زیرکار ہیں جن پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے اور چیرمن ریڈ کرسنٹ سوسائٹی تائناتی کے بعد مذکور نے ون من چوک کے تحت تمام اخترار اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے خلاف قانون افراد کے تکرنیاں عمل میں لائی ہیں اور غیر اور مستحق افراد کے نام پر آنے والا سامان سیاسی اور زیادتی مقاصد کے لیے اور منظور نظر افراد میں تقسیم کرنے کے لیے میرپورو اور دیگر جگہوں پر لے جاتے ہیں